2. کینیڈا کا سفر آئی او ایم آپ کو سفری معلومات پر آہم کرے گا این ممکن ہے کہ روانگی سے چند دن پہلے تک بھی آپ کو تمام سفری معلومات کا علم نہ ہو آپ کا یہ سفر خاصا طویل اور تھکا دینے والا ہوگا اس میں کئی گھنٹے یا ہو سکتا ہے چند دن لگ جائیں لیکن یہ معمول کی بات ہے راستے میں آپ کو ہوائی اڈے کے چند تقاضے پورے کرنے کے لیے کئی مختلف مراحل سے گزرنا پڑے گا اور ایسا ایک سے زیادہ مرتبہ کرنا پڑ سکتا ہے بالخصوص اگر آپ ایک سے زائد پروازوں کے ذریعے کینیڈا جا رہے ہیں پہلا مرحلہ ہوائی اڈے پر جائیں دوسرا مرحلہ آپ کو ایک آئی او ایم بیگ دیا جائے گا اپنے سفر کے دوران اس بیگ کی حفاظت کیجئے اور اسے سامنے رکھئے تیسرا مرحلہ اپنی پرواز کے لیے ائر لائن کے چیک ان کاؤنٹر کے جانب بڑھئے ائر لائن کا املا آپ کو بورڈنگ پاس اور سامان کی ریجسٹریشن ٹیگ فراہم کرے گا اپنے چیک پیگ کا وزن کروا کر ٹیگ لگوائیں چیک پیگ ائر لائن کے عملے کے پاس ہی چھوڑ دیں تاکہ اسے جہاز میں لوٹ کیا جا سکے دستی سامان اور ذاتی اشیاء اپنے ساتھ رکھیں ہوائی اڈے جہاز یا ٹرانسٹ کے دوران آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنے اہل و آیال کے ساتھ رہیں اور اپنے بچوں پر نظر رکھیں چوتہ مرحلہ ہوائی اڈے پر سیکیورٹی جانچ کرائیں ہوائی اڈے کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آپ کو داخلی راستہ یا چیک ان کے بعد سیکیورٹی جانچ سے گزرنا پڑے گا آپ اور آپ کے سامان کو سکینر سے گزارا جائے گا سیکیورٹی اہلکار آپ کی اور آپ کے سامان کی تلاشی لیں گے تاکہ کسی ممنوع یا خطرناک چیز کی موجودگی کا پتہ چلا سکیں ان کی ہدایت پر عمل کریں اہلکار خطرناک اشیاء کی تلاش کے لیے آپ کو چھو کر بھی آپ کی جانچ کر سکتے ہیں پانچوہ مرحلہ خروج کا عمل مکمل کیجئے اس مقصد کیلئے آپ کو ملک چھوڑتے ہوئے ایک سرکاری اہلکار کو اپنی دستاویزات پراہم کرنا ہوں گی تاکہ وہ ان کا معاینہ کر لیں چھتا مرحلہ ہوای جہاز میں سوار ہونے کا عمل اپنا ٹکٹ چیک کریں جس پر آپ کے بورڈنگ گیٹ کا مخصوص نمبر درج ہوگا ساتوہ مرحلہ اپنی پرواز سے محضوظ ہوں چونکہ اس سفر کا دورانیاں کئی گھنٹے یا چند دن کبھی ہو سکتا ہے تو آپ دورانے پرواز ان سرگریمیوں میں مشغول ہو سکتے ہیں کھانا پینا بچوں کو ان کی نشستوں پر مصروف اور خاموش رکھیں ضرورت پڑے تو دوا لیں دوسرے مسافروں سے ہلکی آواز میں بات کریں بیت الخلا کا استعمال کریں سوئیں اور آرام کریں دورانے پرواز مسافروں کی دیکھ پال کرنے والوں کی ہدایت پر عمل کریں ٹیک آف لینڈنگ اور لائٹ جلنے کی صورت میں سیٹ پیل باندھیے آٹھوہ مرحلہ ٹرانزٹ یاد رکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملک سے کینیڈا کے لیے برائی راست کوئی پرواز نہ ہو اس صورتحال میں آپ کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ایک سے زائد پروازیں درکار ہوں گی ایک پرواز سے اتر کر دوسری پرواز کے لیے انتظار کے دوران آئی او ایم کی موومنٹ آپریشنز کا عملہ آپ کی مدد کرے گا نوہ مرحلہ کینیڈا میں آمد دسوہ مرحلہ ہوائی اڈے پر معاونت کا حصول کینیڈا میں ہوائی اڈے کی استقبالیا سروس کا عملہ امیگریشن، کسٹمز اور منزل مقصود تک پہنچنے کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی کرے گا اپنے سامان اور دستاویزات کا خاص خیال رکھیں انہیں ہر وقت اپنے پاس رکھیں آئی او ایم بیگ اپنے سامنے رکھیں تاکہ آپ کی آمد کے منتظر افراد آپ کو پہچان سکیں داخلے کے عمل کو مکمل کریں کینیڈا پہنچنے پر ہوائی اڈے پر امیگریشن کا ایک افسر آپ کا انٹرویو لے گا جس کے بعد آپ کو چند دستاویزات پر دستخط کرنے کو کہا جائے گا یہاں آپ کو دی جانے والی دستاویزات انتہائی اہم ہوں گی انہیں سمبھال کے رکھئے گا اس عمل کی تکمیل کے بعد آپ کینیڈا کے ایک مستقل رہائشی بن جائیں گے جسے کینیڈا میں رہائش کا حق حاصل ہوگا اپنا سامان لیں اور تسلی کر لیں کہ یہ آپ ہی کا سامان ہے کینیڈا میں آپ کے سفر کے لیے نیک تمن نائیں